وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم تحریک انصاف کے اوپر مقدمے پرچے اس طرح برس رہے ہیں جس طرح برسات میں منڈک پھدک پھدک کر باہر نکلتے ہیں معزز دوستو یہ بات یاد رکھئے گا کہ آج تک جتنے بھی سیاسدانوں کے اوپر مقدمے بنے وہ ہمیشہ کرپشن کے بنے اور وہ اپنا مو چھپاتے ہوئے نظر آئے لیکن تحریک انصاف کے اوپر جتنے بھی مقدمے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے غداری کے ہیں شہر افضل مروت کے اوپر کل بھی پرچا اور آج بھی پرچا کل سوابی میں ورکر کرمنشن کرنے پر شہرام ترقی کی اوپر بھی پرچا اسد کیسر کو زمانت ملنے کے بعد دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ان حالات میں جب عمران خان نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جب حد لکھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمارے ورکر اور ہمارے لیٹران کے اوپر سیاسی انتقام جیسی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو چیف جسٹس جو ہیں وہ تڑپ اٹھے ان کو غصہ آگیا کہ میری شان میں غصہ ہی کیوں کی اور انہوں نے فوراں خط لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا کہ عمران خان یا ایک سیاسی جماعت نے مجھے خط لکھا مجھے ادراک ہے میری ذمہ داری کیا ہے اور میں بہتر سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پر خط ڈال کر مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی جس کو میں مسترد کرتا ہوں اس لیول کے بغض و انات پر اسد تور جو جسٹس فائز عیسیٰ کیلئے سب سے زیادہ ہائی کورٹ کے اندر جا کر ان کو کورج دیتا رہا وہ بھی شرمندہ ہوتا نظر آیا کہ قاضی صاحب ایک ایسی جماعت جو اس وقت مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کو جواب دینے کی بجائے اگر ان کے حقوق کا تحفظ کرتے تو اس چیزیں سمجھ آتی ہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائیں تو یہی قاضی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ خط لکھ کر جسٹس عمر عطا بندیال کو بجوایا کرتے تھے اور فوراں وہ اپنے چار چہیتے صحافیوں کو دے کر سوشل میڈیا کے اوپر نشر کر دیا کرتے تھے حصہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاضی فائزیسہ نے ماضی میں جسٹس عمر عطا بندیال کو پرشریز کرنے کے لئے خطوط لکھے اور ان خطوط کو سوشل میڈیا پر ڈالا یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قاضی صاحب کی اپنی ہی لاجک کہہ رہی ہے جو انہوں نے خط کے اندر لکھی باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی انقلابی صحافی کوئی جج کوئی بیروکریٹ کوئی سیاستدان جس نے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نعرہ لگایا ہو اور اب تحریک انصاف کے وقت پر آ کر وہ برہنہ نہ ہوا ہو تو اس کا نام کومنٹ میں ضرور لکھئے گا